آسکار وردی سینما یا جو بھی کہہ لو کسی بھی ایوارڈ سے کسی فلم کو نواز دو پر سینما وہ ہے جو دیکھ کر آپ اس میں کھو جاتے ہیں سٹوری کو ایکٹرز کی امیزنگ پرفومنسز سے بھرے جانے کے بعد جو آؤٹکم نکلتا ہے وہ جو کر فالی ادو کے ٹیلر دیکھ کر آپ کو محسوس ہوگا پیور سینما ہے یہ تو فالی ادو کا مطلب ہوتا ہے دو لوگوں دورہ اپنے برمپونڈ وچاروں کو سمجھنا اور اس فلم میں اس کو میننگ دیتا ہے ہارڈے کوئن اور آرثر کا ایک دوسرے کے لیے ٹویسٹڈ لاؤ یہ ٹریلر ابھی تک کا بناتا بیسٹ ٹریلر ہے جس کو فلم ریلیس تک بار بار دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو دیکھ کر پیور آرٹ کی انڈیسٹینڈنگ ملتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس فلم میں ہیپی اینڈنگ ہے یا کسی نئے چیپٹر کی شروعات ہے کیونکہ جیسا ٹریئر میں دیکھ کر پتا چل رہا ہے کہ دونوں کا پیار اس حد تک پروان چڑ جائے گا کہ بیڈ اینڈنگ صرف سماج کے لیے بچتی ہے ان دونوں کا تو definitely اچھا ہی ہونا ہے اب میں اس لیے ایسا کہہ رہا ہوں کہ ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے ہوگی نہیں بولا میں نے کیونکہ اس کا ریلیچنشپ اتنا ٹوکسک ہے کہ آگے سب خرابی ہوتا دکھ رہا ہے بٹ کہانی ابھی شروع ہو رہی ہے اور یہاں ہم نے دیکھنے کو ملتا ہے کہ آرثر سب چھوڑنا چاہتا ہے بٹ اس کہانی میں ہارلی کا کیریکٹر جو آرثر کے اندر کے جانور کو نکالنے کے لیے اتسوک ہے دھیان سے دیکھا ہوگا تو یاد ہوگا ہارلی کہتی ہے کہ I want to see the real you I have never done something like you did before یہاں جوکر واپس نہیں آنا چاہتا بٹ ہارلی چاہتی ہے کہ جوکر واپس آئے کیونکہ کومکس میں تو ہم نے یہی سنائے کہ ہارلی چاہتی تھی کہ جوکر یہ سب چھوڑ کر بھول کر ایک پریوار بسائے بٹ اس ٹائم وہ بیٹمن والی جھاڑ ہو جاتی ہے بٹ پھر بھی جوکر ایک الٹی بدھے کا آدمی ہے اور اس پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا بٹ اس فلم کے شوٹس جو ٹریلر میں ڈالے گئے ہیں وہ کمال کے ہیں جیسے گانے کے ٹائم پر دونوں شوٹس آتے ہیں جہاں پر ایک جگہ دونوں ڈانس کر رہے ہیں بٹ دونوں ایک دوسرے کو ٹچ نہیں کر رہے وہیں دوسری طرف جب شوٹ بدلتا ہے اور وہ ایک سڑک پر ناچ رہے ہوتے ہیں تب دونے ایک دوسرے کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے یہ دونوں شوٹس میں ایک ڈلیوزن ہو اور ایک لیائیڈیٹی بٹ دیکھا جائے تو یہ فلم جوکر کی ایڈنٹیٹی کے ریوائیور لیے ہے جہاں ہارلی ہی ہے جو اس کی جوکر والی ایڈنٹیٹی کو ایمبریز کرنے کے لیے اس کو پش کرتی ہے اور یہی سے چینج دیکھنے کو ملے گا ہمیں کہ کس طرح آرثر اپنی جوکر والی ایڈنٹیٹی کو چھوڑ چکا تھا بٹ اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ زندگی میں بہت ہی کم چیزیں ہیں پرواہ کرنے کے لیے پر جن کی آپ پرواہ کرتے ہو ان کو آپ پکڑ کر رکھتے ہو اور یہ تب بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتا ہے جب ہم اس کو لیٹ گو نہیں کر پاتے خیر جوکر مووی کے لیے آپ کا کیا پرسپیکٹیو ہے کیا پرسپشن ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے گوڈ بائی